نحمد و نصلی على رسول کریم اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت سارے عباب نے طاقت کے نسخے پوچھے اب وہ طاقت کے نسخے کے چکر میں قوم کیا کرتی ہے کہ جناب علی من گھڑت قسم کے سونے چاندی ہیرے یاقوت مشک زافران نمبر جن کا دنیا میں وجود کم ہوتا ہے ان چکروں میں پڑ جاتی ہے اور پھر کہتی ہے ہم نے اتنے مہنگی مہنگی چیزیں فلانی فلانی جگہ سے لے کے کھائیں منگوا کے کھائیں ہمیں فیضہ نہیں ہوا اور چیز اصلی ہو تو کام کرے گی نہ اصلی ہوگی تو کام کیوں کرے گی دوسری بارہ تھی کتنی مہنگی چیزوں میں آپ کو لگا دیا گیا اور آپ لگ گئے اسی طرح نیلی پیلی مسنوعی من گھڑک ٹیبلیٹس میں بسا دیا گیا کیپسول میں اور آپ لگ گئے اپنے بڑے بڑوں بزرگوں سے کچھ مشورے کر لیتے کچھ ان کو اس قابل سمجھتے کبھی اتنی زندگی گزاری کچھ تو اللہ نے ان کو عطا کیا ہوگا کچھ ان سے پوچھ لیتے تو لٹنے سے بچ جاتے ہیں ادھر بھی لٹرے ہو ادھر بھی لٹرے ہو تو اس کے لیے میں عرض کر دوں آپ سے ایک چیز ہوتی ہے میکا روٹس میکا روٹس کو ہندی میں میرا مطرہ کہتے ہیں پنجابی میں کوڑا جڑ کہتے ہیں کوڑا جڑ ہندی میں میرا مطرہ ویسے جرنلی اگر آپ اس کو آن لائن کہیں سچ کر کے منگوائیں گے دنیا کے کسی ملک میں بیٹھے ہوئے تو پھر آپ اس کو میکا روٹ لکھیں گے میکا روٹ میں دو عجیب باتیں یعنی کہ یہ بات تو نارمل ہو گئی کہ اس میں انتہائی مقوی ہوتی ہے انتہائی طاقت والی ہوتی ہے انتہائی مضبوطی کرتی ہے وہ لوگ جو جم جانا چاہتے ہیں مسکولر بنانا چاہتے ہیں باڈی بنانا چاہتے ہیں مسلز بنانا چاہتے ہیں ٹارزن بننا چاہتے ہیں سچی مچی کے ان کے لئے تو یہ فائدہ مند ہے یہ تو ایک نارمل سی بات لیکن دو باتیں اس کی عجوبہ ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی واحد جڑی بوٹی ہے اللہ کی عطا ہے اللہ کی نعمت ہے کہ انسان کو شاتر بنا دیتی ہے اس کا ایک چھوٹا سا واقعہ ہے ایک صاحب تھے نیپال میں بڑے ہوتے دار ہیں وہ گروہ گیانی سنت مہاراج کہلاتے ہیں تو اسی میکہ روڈز پر اسی سے ریلیٹڈ ایک آیت ہے وَمَا كَرُوا مَكَرَ اللَّهُ اللَّهُ خَيْرُ الْمَا كِرِينَ یہ کہتے تھے کہ بھئی اس کو پیس لو آپ روزانہ تین گرام آپ نے لینا ہے اور وَمَا كَرُوا مَكَرَ اللَّهُ خَيْرُ الْمَا كِرِينَ اس آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ پڑھ کے دم کر کے پینا ہے یقین کیجئے میں نے وہ لوگ دیکھیں اپنی آنکھوں سے کہ واقعی شاتر ہو جاتے ہیں شاتر سمجھتے ہو اعلیٰ درجہ کا چلاک میں نے وہ لوگ دیکھیں جنہوں نے یہ کھایا ہے یہ پڑا ہے اور جناب علی ان کو اللہ نے فیدہ دکھایا ہے ایک بات دی ہے کہ شاتر ہو جاتے ہیں اور اس کے پھر بہت زارے یوز ہیں ایک ایسی بھی دنیا ہے جہاں اس کا بہت زیادہ یوز ہوتا ہے اور وہ لوگ عام لوگوں سے اوپر ہوتے ہیں جو کرتے ہیں وہ جانتے ہیں یہ کیا چیز ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس کا ایک فیدہ ہوتا ہے عام آدمی طاقت کے اعتبار سے طاقت میں لفظ مرد کو شامل کرنے تو آپ خود ہی سمجھ جاؤ گے میں کون کون سی طاقت کی باتیں کر رہا ہوں وہ ساری طاقتیں اس میں اللہ نے دی ہیں کتنی بڑی چیزیں آپ کوڑا جڑک ہے کہ کبھی کبھی کھیتوں میں پاؤں یعنی کہ کھیتوں میں تو نہیں ہوتا یعنی کہ ایک تو پہاڑوں میں مل جاتا ہے یہ نہیں پتا نا اللہ نے علم نہیں دیا انہوں نے اللہ سے علم نہیں مانگا لاکھوں روپے کی چیزیں پاؤں مار کے نکل گئے اس طرح نہیں ہوتا ناقدری ہو رہی ہے اللہ تعالی نے کسی کو نا بے سرو سمان نہیں پیدا کیا اللہ نے ہر کسی کے ساتھ نا کروڑوں روپے لگا دیئے کہ بھئی یہ تیرے ہیں تو لے گا لیکن وہ اس کا عرفان آسل کرے گا کہ اللہ نے میرے لئے کیا کیا چیزیں پیدا کی میں ان کا کیسے کیسے خود فیدہ اٹھا سکتا ہوں یا اس کا میں کچھ بنا کے کوئی پروڈیکٹیو فیگر دے کہ میں اس کا کس طرح دھندا کر سکتا ہوں تو یہ کام تو انسان نے کرنا ہے نا اللہ نے تو بنا کے چیزیں دے دی اس سے فیدہ آپ نے اٹھانا ہے نا اس پر غور فکر آپ نے کرنا ہے نا اللہ کہتا نا لالکم یتفک کرن یتذک کرن یتدبرون تو یہ کام آپ نے کرنے ہیں اللہ تو بنا چکا کوئی بندہ ایسا نہیں جس کے پیچھے تو بہرحال تو میکاروٹس کے تبارے سے میں اس کی ناقدری پہ دیکھ رہا تھا کہ میں نے لوگوں کو اس کو پاؤں سے بھی زمین میں جو گیوی پتھریلی پہاڑی راستے ہوتے ہیں اس پہ پاؤں سے بھی پھیکتے ہوئے دیکھا میں نے اور میں جب چن رہا تھا تو لوگوں نے میرا مزاق اڑایا حکیم اپنی عرکتوں سے باز نہیں آئے گا ان کو کیا پتا یہ کیا چیز ہے اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے تو ایک تو یہ کہ انتہائی مقوی ہے انتہائی طاقتور ترین چیز ہے اور آپ اس کو جناب علی اچھا دو طریقے ہیں نیپال میں ہم نے دیکھا کہ اس کو ہلکا سا دود میں عبال لیتے ہیں سکھا کے پھر پیستے ہیں صرف نیپال میں اس کے علاوہ افریقہ انڈونیشیا پاکستان انڈیا بنگلہ دیش میں اس کو عبالنے کا رسم رواج نہیں ہے وہاں پہ اس کو ڈائریکٹ پیس لیا جاتا ہے اور پیسنے کے بعد جو ہے اس کا تین گرام ڈیلی پاورڈر آپ لیتے ہیں تین گرام ایک چھوٹا چاہ کا چمچ بھر کے اور مرضی دوسرے لینے فیدہ ہوتا ہے کہ ایک تو یہ طاقت پہ گیا دوسرا اس نے مسلس پہ انتہائی بہترین بناتا ہے لیکن مسلس بہتر ہیں بنتے کب ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کھائی رہو گھر میں لیٹی رہو ایل سی ڈی دیکھتے رہو موبائل دیکھتے رہو اس طرح نہیں ہوتا کچھ کرنے کے لیے کچھ پانے کے لیے کچھ کرنا بھی پڑتا ہے پھر اس کے لیے سٹریگل ہے اس کے لیے واک ہے اس کے لیے رننگ ہے اس کے لیے جم جوائننگ ہے اس کے لیے ایکسرسائز ہے پھر کہیں جا کے ایک فیگر آئے گی نا بھائی صاحب جب ان میں کھڑک ہو دو گے بیج بو گے پانی ڈالو گے محنت کرو گے تو کچھ گروہ ہوگا نا کچھ بھی نہیں کرو گے بیج اٹھا کے انجل کر کے پھیک دیا کچھ بھی نہیں ہونا کسی کے پاؤں میں رڑک جائے گا وہ تھوڑی سی میند چاہیں اور اسی طرح جن کو بھاگنا اور دھوڑنے والا کام ہے ان کے لیے تو انتہائی بہترین ہے اور تیسرا میں نے اس کیا کہ یہ وہی چیزیں دنیا کی اور بھی ہوگی میں اپنی کمعلمی کے مطابق جتنی میری اوقات ہے چھوٹی سی مختصر سی اس کے مطابق بتا رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی وہی چیزیں جو بندوں کو شاتر بنا دیتی ہے پکی بات ہے اگر لفظ شاتر سمجھ میں آئے گا تو آپ کو پتا چلے کہ دنیا چل کس پر یہ چلا کون رہا دنیا تو جو لوگ اس کو سمجھتے ہیں وہ یوز کرنا بھی جانتے ہیں تو بہرحال یہ شاتر بناتی ہے آخری بات یہ ہے کہ میں نے عرض کی کہ لفظ مرض سے متعلق جتے بھی آپ کمزوریاں بیماریاں کاؤنٹ کرتا ہوں سب میں اس کو فیٹ کر دیں سب میں کام کرتی ہے اللہ کی عطا ہے اور آخری بات یہ ہے کہ اگر اس کا پینسٹ ایم جی پاورڈر آپ نے حفظ کرنے والے بچوں کو کھلانا شروع کر دیا صبح ناشتے کے بعد چاہ دینے چاہ کے بیچ میں دے دیا آپ یقین کریں بچے کا حافظہ مضبوط ترین ہوتا ہے اور وہ دنیا میں نام آور ہوتا ہے وہ جب بھی بات کرتا ہے سمجھ تو آرہی ہوگی تو بولتا ہے کہ فلانی کتاب فلانا چپٹر فلانے صفحے نمبر کی فلانی لائن پر یہ لکھاوا ہے جی اس کے بعد یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے کوئی بھی نہیں بتاتا میں بتا رہا ہوں بڑی امانداری سے بھلا چاہتا ہوں اللہ کی مخلوق کا ونہ جو کھا رہے کو یہ چالیس چالیس سال سے لوگ کھا رہے ہیں لیکن بتانے کو کوئی تیار نہیں میں بتا رہا ہوں بھلے کی نیت سے ٹھیک ہے جی تو پاکستان میں چاہیے تو کوڑا جڑ کے نام سے پنساری سے طلب کیجئے گا اور کوئی بھی چیز کبھی بھی خرید نہیں ہو آپ کو تو اس کو نیٹ میں سرچ کر کے گوگل میں اس کی پکچر دیکھ لیجئے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ بکرہ لینے گا اور بوٹی پکڑ کے آگئے ایسا نہ ہو جائے تو اس کے لیے آپ نے کرنا ہے دوسری بات یہ ہے کہ مجھے نہیں کہنا کس کی تصویر بھیجو ٹھیک ہے میں ایک دفعہ ویڈیو میں لگا دوں گا کافی ہے بار بار اٹھارہ زار ڈیلی میسیج بیٹا میں کہاں سے بکتوں گا کہاں سے دے پاؤں گا جواب آپ لوگوں کو تو نیٹ میں سرچ کرنے کے عادت ڈالو گوگل جو موبائل ہاتھ میں لیا ہے اس کو یوز کرنے کے عادت ڈالو اور اس کے بعد جو ہے اگر آپ انڈیا میں وہاں سے ریلیٹڈ کسی ملک میں انڈیا نیپال سیری لنکا سکم بھٹان منگلہ دیش میں رہتے ہیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو میرا مطرہ لکھنا ہے میرا مطرہ کہہ کے پنساری سے پرچیز کرنا ہے اس کے علاوہ آپ دنیا میں کہیں بھی رہتے ہیں اگر آن لائن اس کو پرچیز کرنے کے موڈ میں ہیں تو اس کو جو سرچ کرنا ہوگا تو کافی دارے بنا رہے ہیں پیک کر کے دے رہے ہیں تو اس میں پھر آپ اس کو میکاروٹ لکھئے گا ایک دفعہ کھا لیجئے مجھ حقیر آدمی کے کہنے سے کھا لیجئے دعائیں آپ کے دل سے خود بخود نکلیں گے انشاءاللہ دعائیں دوگے ٹھیک ہے دعائیں دوگے انشاءاللہ دعا میں یاد رکھیے گا و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ